السلام علیکم جی ویلکم بیک میرے چینل کیسے ہیں آپ لوگ گئی ہوپ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ہے ٹاک ہوں اور یہاں جی میں نے گول احمد سے جو لیے تھے نا کشنز تو میں نے کہا چلیں جی ان کو آج چینج کرتے ہیں اپنے پرانے والے کشنز میں نے اتارے وہ میرے کھاٹی کے تھے بہت پیارے تھے لیکن وہ تھوڑا سے سائز نہ چھوٹا ہے اور میں نے کہا ان کو جو نا واش کرتی ہوں اور بسکلی یہ ہینڈ واش ہی ہوں گی کیونکہ وہ کڑھائی والے اور یہ ہے جی ویلوٹ والے اور یہ کلر بہت پیارا بہت ہی پیارا کلر ہے اور تو جب میں لے کر آئی تھا اس کے بعد گھر آکے پھر مجھے تھا کہ نہیں میں نے یہ فول لیے تو مجھے ٹو اور لینے چاہیے تھے اٹس منٹ سکس ہو جاتے ہیں تو پھر صحیح ہو جاتا تو میں نے جو نا اس میں ایک تیسرا کلر تھا ایک گولڈن بیس سا وہ بھی روٹر کیا تھا تو وہ بھی انشاءاللہ جا جائے گا تو بس آج میرا جو ہے نا ایجنڈا یہی ہے کوشنز کور چینج کرنے کا تو وہ بھی میسیج آیا ہے کہ آج میرے جلیبر ہو جائے گا تو وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے دکھاتی ہوں اچھا یہ نا فیلنگ میری ہوئی ہے بس یہ ہے کہ تھوڑا ہلکا سا لوس ہے مطلب ٹھیک ہے اتنا لوس بھی نہیں ہے تو جو کھاڑی والے انہی پہ تھے پہلے تو وہ تھوڑا سا فس پس کی جوانا چڑھائے ہوئے تھے مطلب ٹھیک ہے کھاڑی والا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہے یہ سائز ہے ایتھنگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ سائز اچھا ہے کھاڑی کے تھوڑا سا چھوٹا ہے اور بس یہاں میں نے اس وقت دو کلر لیے تھے یہ والا کلر تھا اور دو میں نے گری لے لیے تھے کہ اگر مجھے نہیں اچھے لگیں گے تو دو گری جو میں اپنے روم میں جو نہ رکھ لوں گی بیٹ پہ تو اس طرح میں نے لیے تھے اور وہاں وہ کلر نہیں تھا جو میں نے اوٹر کیا تھا وہ پھی میں نے گھر آکے اوٹر کیا تھا دوسرا کلر یہ تھا اچھا اس کے اندر ایک ہارٹ پیپر ڈالاؤ تو جس کے اسے بہت بڑے لگتے ہیں بات اتنے بڑے ہوتے نہیں ہیں تو یہ جی میرا جو پرانہ بچارہ سوفا ہے اسی بھی میں نے رکھ دیئے ہیں اس پچھے تو نہیں لگ رہے بات خیر ہے جب نیا پوشش کروالوں گی یا پھر نیا لے لوں گی تو پھر اس پر اچھے لگیں گے اس کلر کے ساتھ جا تو نہیں رہے گے بات اینیوی چلیں کوئی نہیں تو میں نے کہا چلیں چینج کرتے ہیں ہم لیے ہیں میں تو ان کو چینج کر لیتے ہیں کھاڑی والے اتارتے ہیں انگول احمد والے ڈالتے ہیں آئیڈیاز والے ڈالتے ہیں تو یہ جی بس ایمان اور میں لگے ہوئے تو اس کو دیکھنے کیسا لگ رہا ہے ابھی تو فیلحال چار ہے ہمارے پاس دو ہمارے راستے میں وہ آتے ہیں فائیلی یہ والا جو میرا پارسل تھا جو میں نے اوڈر کیے تھے کشنز وہ بھی آگئے تھے تو میں آپ کو دکھاتے مجھے ایک میں نے یہ کشن آڈر کیا تھا ٹھیک ہے تو بڑا گرینی سا کلر ہے اور میں سوچ گئتی میں اس کو اس کے ساتھ رکھوں گی بات اب یہ مجھے اس کے ساتھ اپوزٹ لگ رہا ہے سائز ایم ہے تو یہ میں نے پہلے کا لیا ہے یہ میں نے ایک ہی لیا تھا اس کے ساتھ جنہوں نے رکھا ہوا تھا دوسرا وہ اس کلر کا تھا تو میں نے کہا چلے میرے سلک کا ایک ہے تو اس کے ساتھ پہ دو ہو جائیں گے نورملی بیٹ پہ رکھنے کے لیے اور یہ والے جو کہ میں آپ کو چھوئے سے پہلے بکھائے ہیں تو یہ والا کلر سٹور پہ نہیں تھا ٹھیک ہے گولڈن سا تو یہ میں اب ان کے بیچ میں رکھوں گی دو میں نے یہ مغوائے ہیں برویڈری کے پیٹرن سیم ہے اور یہ والے بڑے پیارے تھے ٹھیک ہے اچھے یہ والا جو ہے اس میں میں نے تھوڑا سا ہی تھی جو لگ رہا ہے اپنے ڈیفرنٹ کڑھائی کا جو ڈیزائن تھا مو آرڈر کیا تھا وہ اس طرح کا تھا اور انہوں نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی لیا بٹ کلرز جو تھیم کی وہ سب پہ سیم ہی تھی بلو پہ ملدب دو تین پرنٹ تھے کڑھائیوں پہ ڈیفرنٹ تھے ایک پہ پول کا ڈوڑ بھی تھے ملٹی کلر میں ایک میں نے یہ والا آرڈر کیا تھا یہ والا سیم آیا ہے یہ والا مجھے لگ رہا تھوڑا سا چین کیا بٹ کوئی بات نہیں اس پہ بھی کڑھائی گیا تو اچھا لگ رہا ہے تو یہ دونوں ایک ساتھ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دونوں کو میں مکس کر کے رکھوں گی نا تو ان کے ساتھ بھی چلے جائیں گے یہ میرے خارڈی کے میں نے واش کیا تھے کل تو کیسے ہو گئے چھوٹو موٹو سے پتہ نیشنگ ہو گئے کیا ہو گیا اب ان کو آئرن کروں تو پتہ چلے گا یہ میرے خارڈی کے تھے یہ والے تو اگر یہ اچھے لگتے ہوئے تو ان مطلب چھے کو دو یہ ہیں دو یہ ہیں دو بلو ہیں رکھوں گے لیکن یہ تھوڑا سا جانا سائز ان کا بیڑا جو گل احمد والے تو یہ مجھے بٹے چھوٹو سے لگ رہے ہیں اور اس کا کلر بھی بہت اتر ہے لیکن یہ کپڑا تھوڑا سا موٹا ہے خارڈی کا اور سائز 46x46 تھوڑا سا چھوٹا ہے ٹھیک ہے تو یہ کپڑا مجھے باریک لگ رہا ہے تو چلے ان کو کھولتے ہیں تو ان کو بھی میں میرے پاس پڑھیں یہ فیلنگز رولری ادھر ادھر پھر رہے ہیں تو ان کے اوپر میں کرتی ہوں تو پہلے تو میں سب سے پہلے میں یہ والے فیل کر کے تو ان کے برابر یہ جو میرے کل من رکھے دن کے برابر میں میں رکھتی ہوں تو چلیں جی اچھا جی یہ والا کلپ جو نیکس ٹیک کا ہے اور پھر پارسل تو میرا آ گیا تھا بس میں نے اس کو ان باکسنگ یعنی کی بنائی نہیں تو اب یہاں میں ان کو کھول رہی ہوں اور دوسرا بلو کلر جو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے تھوڑا سا یہ باریک لگ رہا ہے بہت ٹھیک ہے بلکل کٹن جیسا کپڑا نہیں ہے تھوڑا سا جینی ٹائپ کا کپڑا جیسے کھارڈی والے بھی جینی ٹائپ کا کپڑا ہے لیکن کھارڈی والا تھوڑا سا گف ہے موٹا ہے یہ تھوڑے سا پتلے مٹ کپڑا اچھا ہے جو بلو والے ان کی بات کر رہی ہوں بلکل نارمل کٹن کپڑے کی بیٹ شیٹز ہوتی ہیں وہ والا کپڑا یہ بلکل نہیں ہے بٹ اچھی کالٹی کی ٹھیک ہے مطلب کہ بلو بھی جہاں سلک تھوڑا سا بہت پتلہ ہوتا ہے ان کے سلک کے جو کشنز ہیں یہ جو میں نے گرین مگوایا ہے اس کے ساتھ کا بلو میرے پاس ایک پہلے پڑاوا تھا تو یہ تھوڑا سا پتلہ سلک جو ہوتا ہے بہت پتلہ وہ والا ہے بٹ جو بلو والے یہ اچھے ہیں بٹ اس میں کلرز اور نہیں تھے سارے بلوی تھے چار پائنٹ ڈیزائن تھے بلوی کلر کے تھے ان میں کڑھائی کے کلر بھی سیم ہی تھا ان میں ملٹی کلر کی برائیٹری تھی بٹ پیٹرن ڈیفرنٹ تھا تو اگر آپ نے اس طرح لینے ہے تو بلو لے سکتے ہیں بٹ یہ کلر کچھ بس یہ ہی تھا میرا خیال ہے باقی آپ لوگ ان کی ویب سائٹ بھی چیک کر سکتے ہیں اچھا جی یہ والا جی بھی ہم نے کر لی ہے یہ والا سکین کلر اور جو میں پہلے والویٹ کا گرین دکھائیں ان کو کمبینیشن بہت پیارا لگ رہا تھا جو بیچ میں گری کلر وہ تھوڑا سجیب لگ رہا ہے تو اب میں سوچ رہی تھی کہ یہ والا گرین بین کے اندر بہت پیارا لگ رہا تھا مطلب یہ ایک دوسرے کو کمبلیمنٹ کر رہے تھے جو گری ہے وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہی ہو گیا تھا گلر بیچ میں چلیں کوئی نہیں تو میں وہی سوچ رہی تھی کہ یہاں تو پھر میں اس کے ساتھ میرے پاس چار ہوں ہیں جیسے دو سکین دو گرین تو اس کے ساتھ یہاں تو پھر ایک سکین اور ایک گرین اور مگوالویٹس میں تین تین ہو جائیں گے تو گری کو نکال دیتی ہوں گری کسی روم میں بیٹ پر رکھا جائے گا تو یہ دیکھیں سکین اور گرین کا کتنا پیارا کمبینیشن ہے گری والا اچھا نہیں لگ رہا تو اچھا میں دیکھوں گی تو مگوال ہوں گی اگر گئی تو پھر لے لوں گی مطلب گرین ملے تو گرین ہی لے لوں گی کیونکہ گرین کلر مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا تو آپ لوگ بتانا کہ مجھے کون سا لینا چاہیے گرین کے گولڈن مالا ٹھیک ہے تو یہ جی ہم نے اپنے سٹ شٹ کر لیے ہیں گری تو بچارہ اہمی لگ رہا جیسے پتہ نہیں کانس اٹھا کر اس کو رکھ دیا ہے اچھا ان کی برائنڈری کا پیٹرن سیم ہی آگیا ہے اور سائز بھی سیم ہی ہے تو بس کلر میں تھوڑا سا مسئلہ مسائل چل رہا ہے اٹس اکے چلیں جب جاؤں گی تو پھر دیکھ لوں گی اچھا جی یہاں جو انا رات کے ٹائم ہو گیا ہے کھانا میرا بناوا تھا تو یہاں مجھے یہ بنانا دپڑے دنوں سے بنانا ہے اور چنے بھونے میں چنے میں مگوانا بھول جاتی تھی اچھا یہ جو چیز ہے نا یہ اس میں مطلب کہ جن کے بال گرتے ہیں یا بال بچوں کے جیسے بہت زلدی سے فید ہونا شروع ہو جاتے ٹین ایج بچوں میں اور نظر کی کمزوری ہر بچے میں جو ہے نا یہ آئی سائٹ کا پرابلم ہوگا جتنے یہ گیجٹس یوز کرتے ہیں تو یہ چیز اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں ٹین ایج ہیں یا چھوٹے بچے ہیں یا آپ اپنے بلکے بھی بنا کر ضرور رکھا کریں تو اس میں جو ہے نا میں نے بادام تو میرے پاس تھے کیونکہ میں سعودیہ سے لے آئی تھی اور بس میرے پاس بھونے میں چنے نہیں تھے اور اس کے علاوہ مشری نہیں تھی میرے پاس اور کشمش بھی پڑی بھی تھی میں نے کہا چنے اور مگواتی ہوں دوسری پڑی بھی تھی بہت ڈارک جو ہوتی ہے نا وہ میرے بھائی سواد سے لے کے آئے تھے وہ والی پڑی بھی تھی تو میں نے کہا چنے دوسری والی مگواتی ہوں اچھا اس میں آپ کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک کپ لے لینے چنے بھونے میں چھلکے والے جب بھی آپ کو چیز بنایا ہے نا چنوں والے تو اس میں چھلکے والے لیا کریں اس میں زیادہ مطلب کہ وہ ہیلڈی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں کہ چھلکے اترے ہوئے چنے وہ اتنے ہیلڈی نہیں ہوتے گر آپ نے کھانے بھی ہیں تو آئی تنک سب کوئی پتا ہوگا اچھا مجھے ویسے چنے کھانا اتنا کوئی پسند نہیں ہے یہ بڑے سوکے سوکے سو جاتے لیکن یہ بہت زیادہ فائدہ بند ہے جب آپ سنیکنگ کرنے کا ٹائم اور آپ کو بھوک لگی بھی تو آپ تھوڑا سا چنے کھانے مجھے یاد ہے جب ہم نائنٹھ میں تھے میٹرک میں تو ہماری ایک سائنس ٹیچر تھی بائیو کی وہ بہت چنے کھاتی تھی جب لیکچر دینے آتی تھی نا ان کی ہاتھ میں مٹھی میں چنے ہوتے تھے اور وہ چنے کھائی جاتی تھی اور لیکچر دیے جاتی تھی مجھے جب بھی چنے دیکھنے مجھے وہ یاد آتی ہے اچھا بڑا نیویں چنے ہم نے ایک کپ لے لیے ٹھیک ہے ون فور کپ ہم نے سونف لی ہے سونف بہت اچھی ہے پیٹ کے لیے دماغ کے لیے آنکھوں کے لیے ٹھیک ہے اور ہم نے ایک کپ چنے لیے تھے اور آدھا کپ ہم نے پدام لیے وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ایک کپ پدام لے لیں یا آدھا کپ لے لیں ٹھیک ہے میں نے آدھا کپ سے تھوڑا سا مطلب پونہ کپ لے لیا تھا اور جو ہے نا وہ سونف وہ ون فور ہی لی تھی اور کشمش بھی آپ ون فورت لے لیں اگر آپ نے زیادہ میٹھا کرنا ہے اس کو اس پاودر کو نہیں تو پھر آپ تھوڑا سا کم کر لیں ٹھیک ہے مطلب فور ٹیبل سپون لے لیں آپ کشمش اور جو مشری ہے وہ ون ٹیبل سپون بھر کے آپ ڈال لیں اور اگر آپ مطلب وہی بات ہے نا کتنا میٹھا پھر کھایا نہیں جاتا اگر آپ کو بہت ایکسٹر میٹھا یہ پاودر بنانا تو آپ اس میں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں بٹ اتنا انف ہے اگر آپ ایک ون ٹیبل سپون بھی اتنی چیزوں میں ڈالیں گے نا تو بہت اچھا میٹھا ہاتھ ہو جاتی ہے کیونکہ کشمش انہیں بھی میٹھا کرنا ہے تو اب آپ نے کشمش اور مشری کو نکال کے نا باقی جو تین چیزیں ہیں چنے بادام اور سونف ان کو ہلکا سا روست کر لینا ہے جلانا نہیں ہے ہلکا سا روست کرنا ہے ان کو اور ان دو چیزوں کو ہم بعد میں جو نا ان میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اس کو بس اپنے پین میں ڈالنا ہے اور ہلکا سا روست کرنا ہے جیسے نورملی ہم چنے زیرہ بھونتے ہیں یا سونف ہلکا سا جب آپ کریں گے نا آپ کو نظر آجے گا سونف کا کلر چنج ہونے شروع ہو گیا مطلب اس کے براؤن براؤن چیز ہونے لگ گئی تو اس کو جلانا نہیں ہے جلائیں گے تو سڑا آواز ہونے ٹیسٹ آئے گا ملکل ہلکا سا اچھا اس میں پھول مکھانے ملتے ہیں تو وہ بھی آپ تھوڑے سی ایڈ کر سکتے ہیں وہ بہت ہیلتی ہیں جوڑوں کے لیے کمر درد کے لیے ہڈیوں کے لیے ٹھیک ہے تو جی اس کو ہم نے بھونا ہے اس کو ٹھنڈا کریں گے اور اس کو جو نا گرائنڈ کر لیں گے ہم نے پاوڈر بنانا ہے جو کہ جب ان کے ساتھ کھایا جائے یا دودھ میں ڈال کے کھایا جائے اچھا جب پرسنلی میں جب اس کو دودھ میں ڈال کے پیتی ہو تو جیپ سے گلے میں جا کے لگتا ہے مطلب جتنا مرضی بھی باریک پیس لیں جیپسی اس میں سونف ہے تو وہ جیپسی لگتی ہے بیٹرز کا طریقہ یہ ہے آپ ایک چمچ لیں بھریں اس کو موہ میں ڈالیں اور اس کے اوپر سے اپنا نیم گرب دودھ پی لیں تو یہ اچھا طریقہ ہے ٹھیک ہے تو دو چمچ بھی کھا سکتے ہیں جو بڑے ہیں ڈالٹ ہیں اور جو بچے گیرہ بارہ سال کے ہیں ان کے لیے ایک چمچ کافی ہے دن میں ایک دفعہ کھالے بچے کھالے یہ دو دفعہ کھالے بچے تو بہت اچھا ہے آنکھوں کے لیے آئی سائٹ کے لیے دماغ کی بیسیکلی دماغ کی کمزوری کے لیے جب آپ کے دماغ کمزور ہوتا ہے پھر ہی آپ کے بال گرتے ہیں اور سفید ہونا شروع ہو جاتے چھوٹی عمر میں ہی اور اس کے علاوہ آنکھیں خراب ہوتی ہیں ہر دوسرے بچے کا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو جو ہے نا گلاسز لگے ہیں تو آبا جی ہم نے اس کو ساف کر لیے اس کو میں نے ٹیشو پر رکھ کے چھونا تھوڑا سا رگڑ رگڑ کے ساف کر لیے تو دھونا تو نہیں ہے اس کو پھر جیپسی ہو جاتی ہے پھر پونڈیچی لگ جاتی ہے فنگس لگ جاتی ہے اٹس میں تو بس اس مشری کو بھی آپ نے تھوڑا سا کوٹ لینا ہے کسی چیزے پھر اپنے چوپر میں ڈالنا ہے یہ نا کہ وہ آپ کی مکسی جو ہے نا وہ خراب ہو جائے تو یہ جی اس قسم کا اس کا بن گیا ہے تو میں نے کہا لاسٹ والا میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں اتنا باریک جس سے بیسن ہوتا نا اس قسم کی اس کی لکھ گئی ہے تو یہ با بناکے رکھیں اتنا سارام سے آپ کا جو نا پندرہ بیس دن مطلب کھانے پر ٹپنڈ کرتا ہے اگر بچے دو دو ٹائم کھائیں گے پھر تو جل بہت اچھا ہے بہت ہیل دی ہے مطلب دودھ میں چینی ڈالنا ہے کچھ اور ڈالنے سے بہتر ہے کہ بچے یہ کھا لیں اور دودھ میں ڈالنے سے وہ تھوڑا سا گلے میں لگتا ہے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے مطلب دودھ کے انڈ میں بیٹھ بھی جاتا ہے تو اس طرح کھا لیا جانا تو بہت ہی یمی ہے اچھا چھے یہاں ہم ڈینر پہ ہیں یہ ہے سنڈے والے دن رات کا تھا اور ہمیں گروسٹری بھی کرنی تھی تو پھر ہم نے کہا پہلے پیزہ کھانے کا پلین تھا لیکن آج بچوں نے بڑی ڈیمانڈ کی کسی ہم نے بار بھی کیوں کھانے تو بس یہاں پھر ہم نے چکن ٹکا مگوا لیا تھا اور سی کبا مگوا لیا تھے اور سات نان تھے اچھے یہاں میں نے فرس ٹائم میں نے زیرہ نان کھائے میں نے اس سے پہلے کبھی زیرہ نان نہیں کھائے دھنیا نان تو میں نے دیکھ گیا جو ہرا دھنیا ہوتا ہے تو آج میں نے زیرہ نان بھی کھائے بات مجھے اچھے نہیں لگے بڑے وہ پکنے کے بعد کرواہر دے رہے تھے کلن ملا تو میں لے لوں گی تو یہاں میں آگئی تھی لیس شوپ پہ اور بہت پیاری پیاری چیزیں تھی ٹسلز اتنے پیارے تھے نا لیکن مہنگے بڑے تھے بھئی اور یہاں مجھے ایک تو وائٹ لیسز لینی تھی اور کلر میں تو اتنی ملتی نہیں ہے جو اچھے ڈیزائن چھوٹی چھوٹی سی ملتی ہیں چھوڑی والی تو ملتی نہیں ہے ان کو تو پھر وائٹ لے کے ہی جو نا ڈائے کروانا پڑتا ہے بس یہاں سے میں نے ایک دو لیسز لیے کچھ بٹنز لینے تھے جو لاسٹ میں نے آپ کو کپڑے دکھا ہے نا ان کی تھوڑی بوجھ میں نے کہا تھا کہ انچے ہینگنگ میرا لینی ہے وہ لی بس وہ لی اور یہاں جی مان جو ہے نا لگی ہوئی ہے ویڈیو بنانے اور میں بس میں پتہ نہیں کیا کر رہی تھی بس آ کے جینشن کیا اور یہ بچوں کو ہوتا ہے کہ ہم آ کے فوراں اپنی جو سنیکس ہیں ان کو جو ہے نا کسی جگہ پر فٹ کریں یہ جو ان کا ہوتا ہے کوٹا ویکلی تو ان کو بس اپنی چیزوں کی پڑی بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنی چیزیں نکال لیں اور ان کو سائٹ پر کر دیں ٹھیک ہو کہ جی تو میں وہی کہہ رہی تھی کہ نیکس ٹائم آپ لوگوں کو نا جب ہم نے گروسٹی کرنے جانے ہیں ساتھ لے کے نہیں جانا کیونکہ آپ بہت زیادہ لمبے چوڑے ہو جاتے ہو مجھے بتا دیا کرو گھر میں ہی اور پھر میں لے آیا کروں گی یا ڈیڈی لے آیا کریں گے تو لیکن بچوں کو ہوتا ہے بچوں کو اس لیے جلدی ہوتی ہے گروسٹی کرنے کی کیونکہ انہوں نے اپنا کوٹا پورا کرنا ہوتا سنیکس کا تو بس یہا ہماری کیچپ ساری ختم ہو گئی تھی وہ تو لازمی لے کر آنی تھی جتنی بھی ویرائٹی ہے اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو دکھائی دی ہیں تو میں پتہ نہیں کون سے کام کرتی پھر رہی تھی تو میرے کرتے کراتے نا انہوں نے گروسٹریز اپنی چیزیں اٹھا بھی لیں اور میری جو سمیٹنے کی چیزیں وہ رکھ دی اور جو ہے نا مطلب اور کلپ بھی بنا لیا تو یہ جن کے کھانے پینے کی چیزیں مال مندی ان کی تو بس آج کا دن ایسا ہی گزر گیا سنڈے کا د دن کبھی تو سنڈے کے دن بہت بور گزرتا اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ کافی حد تک کام ہو جاتے ہیں بیٹ یوزیلی جو سنڈے کے دن بورنگ ہی گزرتا ہے لیز ہی گزرتا ہے ایک تو لیٹ اٹھتے ہیں جب سو کے تو پھر سارا دن سوستی پڑی رہتی ہے آپ جتنا سیادہ سوتے ہو مجھے لگتا ہے ہڈیاں اتنی دکھتی ہیں اور آپ جلدی اٹھ جاتے ہو تو آپ برکل فریش ہوتے ہو ایکٹیو ہوتے ہو ورکنگ ڈیس پہ اور جن دن آپ زیادہ سو ہو جاتے ہیں تو پھر سین ہڈیاں بھی آپ کی بوڈی بھی نہ سوی ہی رہتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے آپ لگ بھی بتانے ایسا ہی ہوتا ہے نا اور یہ چارٹ مسالہ جو کو بکل ختم تھا اچھا یہ والا شیمپو لے کے ہیں ویسے ہمارا سلپیٹ فری ہوتا ہے اس میں تو وہ لاز ٹائم جب میں گئی تھی تو میں نے دو بوٹلز لیں تھی اس وقت آیا تھا تو لیکن اب بلکل بھی نہیں تھا تو پھر یہ ایک سلکی تھا میں نے کہا چلو یہ لے لیتے ہیں اور یہ ایک لال بے کو مارنے والا ان میں نے کچھ دن پہلے ایک آدھ دیکھا تھا اس کو جگہ جگہ آپ ڈال دو نا تو پھر اسے سارے ختم ہو جاتے ہیں ایک دو جگہ پہ آپ بس اس کو فل کر دو انجیکشن کو انجیکٹ کر دو تو اگر ہوں بھی نا تو ختم ہو جاتے ہیں بس یہ والا لوشن میں نے لیا ہے تو کافی اچھا ہے میرے ہزبن کو پسند نہیں آتا چل دی تو انہیں نیویا کریم پسند آتی ہے نیویا کریم تھی نہیں تو ہم نے یہ والے لے لیا بٹ نوروڈیو بھی بہت اچھا ہے لائٹ سے اس کی کنسسٹنسی ہے ک اور جانسن کے لیتی ہوں لیکن جانسن کے باکس کنٹینر کے ساتھ نہیں تھے ویسے تھے چلیں یہی بین کروں گے آپ سے ملوں گے نیکس ویجیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں ویڈیو اچھے لگی ہے تو ضرور کومنٹس میں بتائیں اور ٹیک کریں اللہ حافظ